السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوثیر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج آٹھ اکتوبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان ففٹین منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریال ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کچھ کرنٹ افیر کے طور پر چیزیں ہیں اس ویک کی میں چاہرہ انہیں ڈسکس کر لوں سب سے پہلے تو آج آٹھ اکتوبر کا دن ہے آٹھ سے اگزیکٹلی اٹھارہ سال پہلے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو پاکستان میں ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا اور وہ زلزلہ تھا جو کشمیر ایریا میں آیا جس میں آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں لوگ زخمی ہوئے بلکہ وہ اس قسم کا حادثہ تھا کہ اس کی تکلیف آج تک لوگ محسوس کر رہے ہیں آج تک اس کے افیکٹی موجود ہیں آج کے دن ہم دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب فرمائے اور اس صبر کے اوپر عجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے لوگ زخمی ہوئے یا تکلیف کا شکار ہوئے مکان گرنے کی یا اور معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی ان تکلیف کو قیامت والے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ برائے آمین کل سات اکتوبر دوہزار تئیس کو صبحو چھے بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولٹیکل جماعت ہے پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے حماس اس نے سات ہزار کے قریب چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے آپ سمجھ لیں اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ائر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں آئرن ڈوم کا نام دی ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے چھوٹے سائز کے تھے کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی لیکن بارال ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے اس کے باوجود انہیں پتا نہیں چلا کہ ہماس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے بے اک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا نیوی کے تھرو بھی کیا جو ان کے پاس گیون رسورسز ہیں اے تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایس کمپیر ٹو اسرائیل کے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریاکشن آنا تھا وہ جنون تھا امریکہ نے یورپ نے انڈیا نے سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراں حال کیا جائے اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے یو اینو کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد اس جلد اس جنگ کو روکا جائے وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے انہوں نے بلکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بلکل مطابق ہے کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے بھئی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے بارل اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اب اس کے پیچھے پولٹیکل ازائم کیا ہے یہ حملہ کیوں ہوا اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگو جدل کرنے کے لیے ان کی چونکہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب اکانومی اسلے کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دوائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر مر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دو چار ان کے بھی مار کے مریں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں ایسی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ اکرام عدی مردوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سوپر پاورز تھی لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کی مثالیں دینا بلکل اللوجیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جرنل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی تو اسلحہ برابر کا تھا یہ بلکل غلط بات کرتے ہیں ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے اسلحہ برابر کا تھا مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے آج یہ صورتحال ہے اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑی دیں باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں پھر سیدھی سی بات ہے تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیب نہ کریں غائبانہ نماز جنازہ پٹ رہے ہوں تو یہ بلکل جذباتی جملے ہیں ہماری کے ذمہ داری ہے اس کے اوپر آٹھ سے آل موسٹ دو سال پہلے کی بات ہے مئی دوہزار اکیس کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری اشرہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمت الودا جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منصوب کیا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ منائے گاتا ہے آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے اس میں بھی سلفی اہل حدیث لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناہ کی تصویر لگی ہوتی ہے دوسری طرف حزباللہ جو شیعہ تحریک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں یعنی وہاں پر آگ اور پانی کا ملاب ہے کیونکہ دشمن قومن ہے کدر اہل حدیث سنی اور کہاں پر شیعہ اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں تو امام خمینی نے چکے اسے یوم قدس ڈیکلئر کیا تھا تو وہ ہر دفعہ جمعہ الودا کے دن ظاہر ہے بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے مسجد اقصہ میں مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں یوروشلم اس سٹی کا نام ہے یہ لفظ ہے بیت المقدس بیت المقدس لفظ نہیں ہے بیت المقدس اس کی true pronunciation ہے تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھز گئی مسجد اقصہ کے اندر آپ کو پتا ہے بے حرمتی انہوں نے کی اس وقت میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیاں وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے اس میں میں نے دس علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے اور تین بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہیں کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں ایک نو مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیے کہ آپ کے اندر کتنی تاڑے ہیں چھڑ دو گھلاں جہاد کوئی نہیں کر سکتا یہ ساری زبانی کلامی بات ہے اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا تو کوفے کو فوجی چھونی ڈیکلئر کیا کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دالو خلافہ مدینہ تھا تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھونی ڈیکلئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈیکلئر کیا فوجی چھونی کے طور پر اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دالو خلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو فوج بن گئی تھی بس فوج جاتی تھی یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے نہ یہ پوسیبل ہے اور آج کے دور میں جبکہ ایمپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں کنٹریز بن چکے ہیں اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے عدلیہ کا نظام ہے پولٹیکل جماعتیں ہیں تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیوٹی پرفارم کرے کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ ایکویپمنٹس چاہیے سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں آپ کے پروسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی موڈزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی موڈزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بجا رہا گا بیس سال کے اندر اور اب یہ جو نئی پولیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اصلاف اور صحابہ اکرام کی یاد طلبان تازہ کر رہے ہیں چوری کے پیسے کے اوپر چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے دس بلین ڈالرز کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں اور اکسپورٹس صرف ڈیڑھ سے دو بلین ڈالر ہیں اوپر کے جو آٹھ بلین آٹھ ارب ڈالر ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں مناتے وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا اب وہ ذرا ڈکا لگا ہے تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا تین سو سات ارپے سے گرتے وے آکے ٹو ایٹی کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ سارے کا سارا کام میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں پیسہ ہنڈرڈ پرسنٹ حرام کا نہیں حلال کا بھی ہے لیکن مجورٹی حرام کا ہے کیونکہ جو سیٹھ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں سارے چوری کا مال بیچتے ہیں گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں چوری کے میٹر لگائے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹرییں چلا رہے ہیں پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہیں اس میں کیا داڑی والا کیا بغیر داڑی والا سب کے سب شریک ہیں جڑا کٹو گے وہی لال ہے تو یہ سارے کا سارا نظام اس طرح سے چل دا تھا اب دنیا میں ایکانومی ایک مین چیز ہے اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا جس شخص کے اوپر خود پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن میں ایک ٹرث لور ہوں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھئی معاملے کو کس طرح لے کے چل لے رہ گی عوام الناس اس کا کام بس اتنے یہ کہ وہ امانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں ظاہرہ اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا عوام الناس تو بچاری سابون کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے اپنے موٹر بائیک کے اندر ایک لیٹر پٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں اپنے بجڑ کو میٹ کرنے کے لیے اور بجڑ کا بھی بجولٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سرویسنگ کے اوپر ہے جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے تھو یا ورلڈ بینک کے تھو اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور آج ہم اسی ایک سرکل میں فاس چکے ہیں تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا سٹرانگ ڈیفینس رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم عوضہ برا ہیں میرے بھائی اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی یہ اللہ کے حضور مجرم ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے رسورسی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ہم ہم بھی جہاد میں شریک ہیں ہر بندی کی اپنی ڈیوٹی ہے اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے ماز پہ جا کے تو کلاشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو اس کا یہ کام نہیں ہے اس کا کام ہے تسلی سے ایک ائر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے سکرین پہ سب کچھ چیزیں ابزرب کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسین کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کریں اس کا یہ کام ہے اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے اس طرح وہ جنرل بھی عوام و ناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھئی ہم نے نہیں لیٹنا ہم نے پیسے دیئے اپنے بچے دیئے آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو مجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں بچے چلے گے پیسے دے رہے ہیں بجڑ دے رہے ہیں اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ہے that's all یہاں بیٹھ کے کڑکڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں جو در کیا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے خواہ کسی نون مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں فرمایا ہے جس نے ایک انسان کو بھی نہاق قتل کیا ایک جان کو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے اور وہ بھی جوڈیشنی کے ثرو ایکسٹرا جوڈیشن ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے نہ کوئی ریاستی دارہ کر سکتا ہے نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہاق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جزیہ دے کر وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نہاق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہے آپ کو کون پوچھنے والا ہے آپ سر لنکن کو مار دیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے اس لیے کہ آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں تو ان ساری خرفات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات تو تم نے نہیں ماننی قرآن و سنت کی گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کی ماننے والے ہو اگرچہ خدا سب کا ایک ہے مسلمان ہو جیوز ہو کرسچنز ہو ہندو ہو سب ایک ہی خدا میں بلیف کرنے والے ہیں لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا تمہارا دین تمہارا پیمبر کوئی اور ہے کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہیں تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے تو کیونکہ اس میں اگر آپ ایک براؤڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے ہاں اگر آپ ایک شار ٹم دیکھیں تو اس وقت انیشیئیٹیو لیا ہے ہماس نے اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے ایک عام اسرائیلی ہے ایک عام فلسطینی ہے اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل میں بھی آل موسٹ فورٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے لئے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یا تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں کے نہیں انہیں کہنے جتنے کا توسی کٹر ہو جنہیں کہ توسی نمازہ پڑھ دیو لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ ففٹی فائی پرسنٹ جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم نیسٹر ہے نیتن یہو یہ تو بڑا ایک سٹونج قسم کا یہودی ہے اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈیکلیئر کر دی ہے اور انہیں کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گی تھی نا جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک بارڈ بنائی بھی ہے اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں بیس لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور ان کی حالت بھی اتنی گفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پینے کا پانی بھی ان کے پاس ملے وال نہیں ہے یعنی آپ کو لگے گا وہ ہزار سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں جس طرح کی ان کی زندگی بچانوں کی مشکل ہے تو اب اس صورتحال کے اندر باملات ظاہرہ اس سے آگے کی طرف جائیں گے صورتحال بگڑے گی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسانے حال ہو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے یوروشلم ایلیا جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کے لیے ایک کومن حرم کی جگہ ہے چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں تینوں کے لیے وہ حرم ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آل موسٹ پانچ سو سال ہو چکے ہوئے تھے حیکل سلمانی کو گرے ہوئے کیونکہ سیونٹی ایڈی کے اندر ستر ایسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا اس نے حملہ کیا تھا یورو شلم کے اوپر اور اس وقت تو ظاہرہ وہ بدپرست جنرل تھا اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا کوئی سوہ لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا اور جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے حیکل سلمانی کی اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا راہ پھر ڈائیس پورا شروع ہو گیا ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گیا ظاہرہ مازے تو وہ نکال دئیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لئے بھی رحمت ثابت ہوا آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے اروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یوروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے ترو اس وقت یوروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی جب حیکل سلمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی جو کہ بودھ پرست تھے لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرور آیا کانسٹنٹائن ٹو جس کے نام کے اوپر کسٹنطنیہ شہر ہے اس نے کرسچینٹی ڈاپٹ کر لی یہ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایت سے دو دھائی سو سال پہلے کی بات ہے تو اس کی ایسے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی ریایہ کا دین ہوتا تھا اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سیٹی بغیر جنگ ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا اس کی وجہ کیا تھی کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہودی ہیں کیونکہ انہوں نے سریب چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جیس کرائیسٹ کو اور یہودی جو ہیں وہ جیس کرائیسٹ کو نعوذ بللہ اوٹ اف ویڈ لوگ کہتے تھے اب یہ زمین و اسمان کا فرق ہے اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا ہے یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں زمین و اسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یہ آؤٹ اف ویڈ لوگ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاب ہوئی نہیں سکتا تھا کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے یہ ہمارے جیزیس کرائیسٹ کے قاتل ہیں تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گی البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے صرف وزٹ کریں انٹرنیشنل سیٹی اسے ڈکلیئر کر دیں گے کرسچنز بھی آئیں جیوز بھی آئیں مسلمان آورال اسے دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ تینوں مذہب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے لہٰذا تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں اور پھر اس وقت سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک یورو شلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کے کفزے میں رہا ہے بیچ میں ایک دفعہ سلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلیبیوں نے سلطان صلیبیوں نے رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بلکل معاملات بڑے اچھے چال رہے تھے لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی اس وقت یورپ نے کافی یعنی گریٹ بریٹن نے اس وقت زور لگایا دنیا کی سوپر پاور تو وہی تھے اس وقت انہوں نے زور لگایا سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ تعالی کو جو آخری باقیات تھے جو ترکی والوں نے ان کے اوپر ڈراما بھی بنایا ہے خیر انہوں نے تو بہت زیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے اتنی بھی بات نہیں تھی لیکن بارحل مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے الٹی میلڈی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کوئی حالات ایسے بنے ورلڈ وار ون شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی فاتحین دوسری طرف تھے گریٹ بریٹن اور ان کے علائس سارے تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم عجمیوں کی غلامی سے ازاد دیں گے اور یہ لعدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی بارل یہودی سٹرانگ تھے چونکہ فینلنشلی انہوں نے پھر زور لگایا تو انیس سو سترہ اٹھارہ کے اندر بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوگی بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یوروشلم آکے عباد ہو سکتے اس وقت تک آپ سمجھ لیں آل موسٹ نینٹی پرسنٹ کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آگئے اس وقت آل موسٹ آپ سمجھ لیں نوے لاکھ ایک کروڑ کے قریب ہیں ٹین میلین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر یہ پوری دنیا سے آئے میں کیونکہ ان کے لئے ایک مذہبی وقام تھا یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کیلئے تیار نہیں ہو جائیں گے تو یہی ان کے لئے وہ سارا معاملہ تھا وہ آگئے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خرید نہیں تھی اور جب انہوں نے زمینیں خرید نہیں تھی تو جن کے پاس آل لیڈی وہاں پہ پلوٹ تھے انہوں نے بیچنے تھے ظاہر ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس تھا یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیر ہو گیا جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے مرضی کے فیصلے منوائے تو یہی کچھ ہی ہونا تھا 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سردیں کتنی وسیع ہوئیں پھر اصل جو جھٹکہ مسلمانوں کو لگا ہے وہ 1967 میں جو چھ دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسس اسرائیل جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بلکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینینسی ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی جو دو بڑی والی سائیڈ ہے جو لنٹھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے اور انہوں نے بقیدہ بارڈ لگائی ہوئی ہے کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی جازت نہیں اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف عباد ہیں وہ اس بارڈ کو کراس بھی نہیں کر سکتے پھر بیچ میں اسرائیل ہے لہٰذا ان کی اپرس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہے تو وہ نہیں مقابلہ کر سکے اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈیکلیر نیوکلئر پاور بھی ہے دنیا میں جو سات نیوکلئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ آٹھ بلکہ کہہ لیں انڈیا پاکستان کو ملا کے ساتھ اور پانچ جو ویٹو کرنے والے ممرانز ہیں اور آٹھوہ اسرائیل ہیں ایف سکسٹین بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ ایف سکسٹین جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں لیکن اسرائیل کے پاس ہیں وہ اس کے ذریعے انہوں نے ممباری کا سارا سیسرہ شروع کیا ہوا ہے تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لئے نکال دے اور ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فضات تو کھڑا نہیں کرنا صرف انہیں بڑوں کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس ایتھارٹی ہے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں یہاں پہ میں ایک بات کلیر کر دوں بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ میم سے بھی اور با سے بھی جسنا آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بومبے بھی بولا جاتا ہے ممبئی بھی بولا جاتا ہے با اور میم یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ قرآن پاک نے بلکل واضح بتایا ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے تو یہ شروع کا قبلہ ہے اور ظاہر ہے پہلا گھر کب بنا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو سورة الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانقابہ شریف کی تعمیر کی اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے یہ تو بعد میں ان کی اولاد میڈوین ہوئی ہے نا ساری تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کونسا ہوا خانقابہ تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا خانقابہ شریف ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اسے سپورٹیو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانقابہ شریف ہے پھر انہیں بوچھا اس کے بعد تو انہیں فرمایا کہ مسجد اقصہ مسجد ایلیہ بیت المقدس وہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال کا فرق ہے چالیس سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سترہ مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑی ہے تاکہ جو وہاں پہ یہودی عباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کومن ٹرم کے طور پر لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈیسین جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف اور پھر سورہ البقرہ میں آیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے اسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں انقریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے اور پھر ساتھ ہی حکم آیا ہے کہ اپنا رخ کو آپ پھیر لیں وہ مسجد قبلہ تین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بلکل 180 ڈگری ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا مسجد قبلہ تین میں بقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ اور آٹھ تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا اور اس کا ذکر بھی صورت البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز وہ آپ پس میں جب ملتے تھے تو وہ چیمہ گوئییں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے اب نبی الاسلام کیوں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی وعی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کومنٹ ہم پہ رہنا ہے اچھا جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بانہ کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی وزل لیا اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے وزل دیا آٹا گندیا ایل دی کیوں ہیں یعنی یہ وصوصے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حادتہ کی اڈریس کرے گا اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے لیکن اس کا حالی ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو اب کیا کریں ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اگر ان کے قبلے کی طرح مو کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تھا اس طرف کرتا اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کوئی بنائے جا سکتا تھا بارال وہ ایک اتراز کا تو جواب دے دیا گیا دوسرے کو کہا کہا بھئی ویل لیفٹ کرو چھوڑو دفعہ کرو ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا اور وہ پھر اوسط ہے درمیان والا قبلہ سترہ مہینے کے لیے اور ہمارا قبلہ آخر کونسا ہے بیت اللہ شریف اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا لیکن حرم آج بھی ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرارنی سواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا مساجد کے پوائنٹ آف یوز ہے ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف یوز سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں تین ہی ہیں حرم جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرانونی سواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ سواب ملتا ہے وہ ہے بیت اللہ شریف بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف یہ تین مسلمانوں کے حرم ہیں اس ادبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پریٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے اگر یہ والی سائٹ آپ اسے مسجد اکسہ تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اکسہ ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے تو اس کی اس والی دیوار کے سائٹ کے اوپر وہ دیواریں گریہ آتی ہے ویلنگ وال جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو حیکل سلمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے اور بالکل اس کی اپوزیٹ سائٹ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے گولڈن ڈوم جہاں سے نبیل اسلام جیس چٹان سے مراج پہ تشریف لے کے تھے جسے اکثر لوگ مسجد اکسہ سمجھتے ہیں گولڈن ڈوم کو مسجد اکسہ نہیں مسجد اکسہ کا گمبت جو ہے وہ گرین کلر کا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی کہ وہ آپ کو پتا چل دے کہ مسجد اکسہ کونسی ہے ویلن وال کس جگہ کے اوپر ہے اور جو ڈوم آف دا راک ہے قبط السخرہ جو چٹان کے اوپر بناوا گمبت ہے تو اب یہ جگہ سب کے لیے زیر ہے متبرک ہیں کریشنز کے لیے بھی زیر ہے جیسیس کرائیسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن فیل وقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے ہم گھونگے شیطان نہ بنیں صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گروش کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حضباللہ کی شکل میں تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے ایبسوللی دیکھیں گے تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملٹنٹ آرگنیزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا آپ وہ بدلہ لیں گے لیکن اس کو اگر آپ برادر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ معاملات آلموسٹ سو سال پہلے شروع ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہزار سال پہلے کی شروع ہیں ہمیں سارے معاملات لیکن ان سو سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسٹنز اور جوز ایک ہوئے میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولٹیکل مفادات ایک تھے لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ پولٹیکس ایکانومی یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے مذہب تو نیچے چلا گیا اس لیے تو ویٹنگن سٹی بنایا ہے وہاں انہوں نے اٹلی کے اندر کہ بھئی مذہب کو سیڈ پہ رکھو اس لیے پھر پھر انہوں نے پاپس سے اوفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے جو عزت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا لہٰذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے تو یہ ساری پولٹیکل چینج ان سو سالوں کے اندر ہوئی ہے پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا کہ آپ کی سوچ ہے آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورڈ وار میں دیکھیں نا ساٹھ لاگ یہودی چلیں اتیاطاً وہ کہتے ہیں نہیں ساٹھ نہیں چھے لاگ تھے چھے لاگ بھی ہیڈلر نے جو قتل کیے یہ کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا اوورال دو کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر مارے گئے یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورڈ وار میں مرے ہیں یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے وہ ارتگرل ڈرامے میں انہوں نے ہے تو وہ ڈرامے ہی ہیں چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں باقی تو ساری اس طرح اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں وہ پریٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بچارے مرد کمانے کے لیے گئے گئے ہیں کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے ہیں تو پتہ چلاتا ہے تاریوں نے عملہ کیا ہے پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے ہیں بچے قتل کر دیئے ہیں یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھئی یہ لڑنا بھرنا بند کرو اور پھر یوں اینو بنی اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں بھر دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈریکٹ لی ایک فائدہ یہ ہوا ہے اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں ازادی دینی پڑتی اے پول جاؤ تسی یہ آپ کو تو پتہیا گیا ہمارے بزرگوں کی سٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑھی سونی گئی ہے اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے مولاد کو لے کے چل نہیں سکا تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یہ رہا ان کو بھی ازادی دو اور ہم بھی سکون سے رہے ادر وائز انہوں نے کبھی بھی ازادی نہیں دینی تھی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورة الحاج میں فرمایا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجہ کوئی مابد کوئی مسجد سلامت نہ رہتی یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے اس طرح کی جنگیں الٹی میٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں انما علوسر یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مظلوم ہیں اینڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنہ میں عراق میں شام میں یمن میں افغانستان میں اب تو پاکستان میں بھی تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الى يوم الدین اللہم انی اسألکا بینکا انتا اللہ لا الہ الا انتا لحد السمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد و الہكم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا والحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحییتہو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی اللیبان اے اللہ جنین بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درستے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبر منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ تا فرما خصوص بالخصوص چائنہ کشمیر انڈیا فلسطین یمن عراق شام پاکستان افغانستان جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حواظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہے ان کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما جو بیمار ہے انہیں شفاہ کلی اتا فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بینونی خطرات سے محفوظ فرما